تو اللہ تعالی نے یہ جو تین چیزیں دیئے ہیں اور یہاں جو ذکر کیا ہے اس میں مومن سے مخاطب نہیں ہے انسان مخاطب ہے اور اس میں لگا ہے کہ آپ کو یہ تین بیسی چیزیں جو بنیادی سے زیادی ہیں این تین چیزوں کو آپ استعمال کریں اور مقصد یہ بتا ہے کہ استعمال کرنے سے آپ کو اللہ تعالی کی خطرت سمجھ میں آئے گی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں پر چلے گا تو آپ اس کی نعمت ہوں کے شکر بزارے گی ایڈکیشن کا بنیادی مقصد یہی ہے اچھا نولیج یا علم جو ہے بیسکلی اللہ تعالی کا ایٹریبیوت ہے اس کی صفت میں مختلف قرآن کی آیت جیسے وہ ہوا پر کل شاید علیم کیونکہ ہر چیز کا سب سے زیادہ جاننے والی وجیدات ہے تو یہ ہے کہ سبانکا لا علم لنا الا ما اللہ سنم انکا انتر علیم الحاکیم اور اس کی طرح آیت الگردی کی آیت سے بلا یوہی تونہ نشائن میں نیل گئی اللہ دے مرشاہ اسلام میں یہ جو بھی آمدہ بلائی سنم کیا ہے دوسری تو یہ ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ پر کہہ رہیں گے سبانکا لا علم لنا الا ما اللہ سنم کہ ہمارے ہمیں کوئی نیل گئی جتنا کہ جتنا سو نیل گیا انکا انتر علیم الحاکیم کہ تو سب سے زیادہ علیم اور حجیم ہیں سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حقیم والا ہے یا یا دین والا یوی تونہ دشائن میں نیل میں ہی اللہ بنا شاہ کہ اس کے علاوہ اس کی مرتی کے علاوہ جس کو وہ چاہے اتنا یہ بتا کر سکتا ہے پاک کسی اور کو اس کا اللہ حالتہ کوئی نہیں کرتا اسلام کی نظر میں ایڈکیشن کی ایمپورٹنس کا اندازہ اس سے لگائے دل سکتا ہے کہ جو پہلی آیت نازل پہلی وہی نازل ہوئی سورے الگ کی افتدائی پانچ آیات ان پانچ آیات میں پانچ مرتبہ تعلیم سے بتا لکھتے ہیں تکرہ کا لفظ آیا اللہمہ بالکلم کا لفظ آیا اللہم الانسان عمالہ یعنی کہ جو پانچ آیات نازل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت اسی طرف اس سے اسنا دور دیا یعنی کہ ان پانچ آیات میں یہ پانچ آلپاز ہیں جن کو میں نے آئیلائٹ کیا ہوا ہے جن سب کا تعلق کسی نہ کس طرح تعلیم سے ہے اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب انفرمیشن کا دور نہیں تھا جب تعلیم سے دوری کا دور تھا بہت کم لوگ تھے اس زمانے میں جس تعلیم کی آستہ تھے تو سسائیٹی امیوں کی سسائیٹی کے علاقے تھی اور اسی لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ آپ کو امیوں میں مبوس کیا گیا اور آپ کو تھی امیت ہے کہ اے ایمان والوں سننے سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے جن کو علم اتا کیا ان کو ترجے کلا اضافہ فرمائے یعنی علم کی وجہ سے اسی طرح اللہ تعالی نے حضور کو یہاں ایک دعا سکھائی کہ آپ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ میرے علم میں اضافہ کریں پھر نبیوں کا جو رول ہے وہ بھی یہی بتایا کہ وہی یہ جس نے امیوں میں ایک رسول کو مبوس ہایا اس کا کام کیا بتایا یتنو علیہم آیاتی جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرکے سناتا ہے ان کو ان کا تفقیہ کرتا ہے وَيُعْزِمُهُمُ الْكِتَابُ وَلْحِكْمَةُ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے دیں یعنی نبی کا ایک جو اہم رول مہن رول بتایا وہ نہیں بتایا جس میں جنہیں کیا رول بتایا؟ قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا ہے یعنی جو قرآن آیات ان کو نادل ہوتی ہیں وہ دوسری چیز تسکیہ کرنا تسکی ہیں یعنی ان کی زندگیوں کو پیوریفائے کرنا ہر قسم کی نیگٹیف چیزوں کو نکال دیں اور اور ان کو کتاب کی تعلیم دینا اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا یہ جو چار بیسک چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کی تعلیم کا جو نظام ہے یہ چار بیسک چیزیں ہیں اور اس کا مصدق یہ ہے کہ صرف انفرمیشن پہنچا نہیں دینا تاریم کا مصدق یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو معلومات جو ان کے دماغ میں بھر دیں معلومات جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کلیبس اگر بنایا ہے تو سال میں وہ کلیبس پورا کرنا ہے بچے کے دماغ میں ٹھوسنا ہے اس کا بھی بھری ہوئی ہونی چاہیے اس کا پورا ہونا چاہیے آتا کیا ہے اس بچے کو اس معلومات سے وہ نئے ریزلس نکالنے کی پوزیشن میں ہے یعنی لینگویج اگر آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو اس لینگویج کو استعمال کر کے وہ اپنی بات اینڈن کی پوزیشن میں آیا ہے یعنی اپنی اینڈ کے حساب سے اگر وہ پہلی کلاس میں پہلی کلاس کے حساب سے ہی جو لینگویج اس نے سکھی ہے اس کو استعمال کر کے اپنی اپنی دھوڑ کو ایسپس کر دیں سکتا اپنی دھوڑ کو اپنی دھوڑ ہوگا ہے تو اس کو بتا جائے لیا ہے کہ یہ کتاب آپ کی یہ سبق پڑ نہیں اس سوال کے جواب میں ہاں سے یہاں تھا کہ اس کا اپنی دھوڑ کو اپنی دھوڑ ہوگا ہے ہاں لیکن مقصد یہ ہے تارے چیزیں حکمت یہ سکھانی ہے حکمت وہی ہے ہم صرف ورائن اور اپسروریشن کو استعمال کرنا ہم اپنی دھوڑ کو استعمال نہیں کرنا ریشنل جنسی نہیں دیولکتا جبکہ اسلام کے چار بیسک چیزوں میں وہ شامل حضور کا یا نبی کا یا پروفیٹ کا روڑ کیا ہے یہ ہے مقمت ریشنل مقصد ابھی آئے گا ہماری کنگیشن جس پر صورت جال گیا ہے ہم ایک انفرمیشن کے سمندر میں تیم لیں اب تو بہت زیادہ ہی ہوگی ہے جو کل پہ آپ ایک چیزیں تک کریں ایک چیزیں تک کریں اس میں یہ بھی نہیں بتا آپ کو کون چیز صحیح ہے کون سا سوچ صحیح ہے جو انفرمیشن ہمیں انفرمیشن کے سمندر میں ہم تیر رہے اور اس کا لگی اور ایک چیزیں روک کی یہ جو ہمیں ملتی ہے یہ جو ہمیں ملتی ہے یہ ہمیں ملتی ہے جبکہ حکمت حکمت جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ یہ جو ہمیں انفرمیشن مل لے گئے یہ جو نولیج نہیں ہے اس کو یوز کے چیزے گئے اگزسٹنگ نولیج جو ہمارے پاس ہے اس کو کس طرح سے پوزیٹیوز کیا جائے اس کو کس طرح نئے ریزلٹ نکالے گئے اور اسی لئے قرآن نے بھی کہا کہ یوتیل حکمہ من یشا ممائی جوتل حکمہ فقط دیا خیرم کردی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی اس کا حضر اس کو خیر ہے سفیر عطا جائے اصل کیل حکمت اور اسی سے افضل اور اسی طرح حضور میں بھی کہا ہے کہ حکمت مومن کی گنشدہ مرات ہے تو چاہتر میرے حاصل کردی یعنی جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ حکمت تو ہماری مرات ہے مرات سمجھ لئے یہ کہ اس کی حسون کیلئے اپنا وقت بھی لگائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنا وقت بھی لگائیں قرآن بھی کہہ رہا ہے اور رسول بھی کہہ رہا ہے لیکن ہمیں اس چیزوں سے دور مکھا لیں تو اب اسلام کی اس تاریخ اس کی بنیاد پر نالج کے دو ٹائلس بسیکلی سورس کی بنیاد پر کیا ٹائلس بنتی ہیں نالج کی کے سورس نالج میں کہاں سرینے اس کا ایک سورس ہے ریفیلڈ نالج یعنی وہی آلات جو اللہ تعالی کی وہی نادل ہوتی ہے جو رسول کی طرح سے جواب ہے تو ایک سورس نالج کا ہے ریفیلڈ جتے کہا جاتا ہے علمیں نقل ہیا نقل کی گئے بیان کی گئے دوسرا سورس ہے یومن نہیں کنسٹرکٹی یعنی اس چی بنیاد پر جو ہمیں ریفیلڈ نالج ریفیلڈ نالج ہمیں ملے اس کو اپنے اکم کو پر استعمال کرتے ہیں مبید جو نالج انسان کنسٹرکٹ کرتا ہے تو وہ کہلا دیئے علمیں اقل ہیں اور پھر نالج کی نالج کی یا علم کی دوسری برانچ یا دوسری ٹائپ level of obligation کی بنیاد پر ہے کہ فرس یا ذمہداری یا ضروری ضرورت کے حساب سے نالج کی بنیاد ہیں کیا ٹائپس ہوتی ہیں تو ایک بندیاں سردیں ہیں obligatory and all knowledge کی ایک برانچ یا ایک تائی وہ ہے جو فردیں این ہیں ہر شخص پر فرد ہیں وہ علم حاصل کرتا ہے تیٹھے لاغیں آپ دیکھیں دوسری ہے فردیں چھتایا کہ علم کی کچھ چیزیں کچھ برانچ کچھ شاکریں ہی ہوں گی جو ہر ایک پر فرد نہیں ہوں گی معاشرے پہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو انہوں لوگ کے فاہر ہوں گی اور تیسری ہے نفل یا اوپشنل وہ نفلیں حاصل کریں تو ٹھیک ہے حاصل نہ کریں تو تو اس گناہ نہیں ہے لیکن فردیں کپائے ایسے چیزیں کچھ معاشرے میں کوئی بھی شخص اس کے لئے ان کو حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہ گا لیکن پہلا کے نظر میں گناہ گا لیکن آپ کے نظر کے دو ایسے ہیں جو لاسے مجھوں میں کیونکہ فردیں کپائے جی ہوگا تو آپ کی معیشے تباہ ہو جائے گی دنیا میں اس طور پر تھی آپ تباہ ہوئے اور انہیں طور پر تباہ ہوئے دین میں مثال کے طور پر سکھا کہ کالیم اگر کچھ معاشر میں کوئی بھی حاصل نہیں کر گا اور کوئی نیا ایشو سامنے آتا ہے تو اس کا solution نہیں ملے گا تو سارا معاشر دنیا گا کوئی گناہ گا اور دنیا بھی جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو اگر آپ حاصل نہیں کریں تو باہلے کے معاشر میں دنیا میں جو آپ رہ رہے ہیں تو آپ صحیح سے نہیں کریں تو اس کی وہ ضروری ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارا معاشر اپر دیکھتا ہے جس طرح سامنے اگر معاشر میں کوئی بھی نہیں کرتا تو سب گناہ گار ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے پر تک کہا ہے کہ آپ اس طرح دنیا بھی چلانا ہے چلانا ہے چاہتا ہے میں کوشتا کہ وہ آدمی وہ یہ تکاہ کریں کہ یہ آگے اس کو continue لکھتے آگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں اس کی بنیاد پر بہت سمچی نولیج ہوتی ہے ایک بینیفیشل اور ایک نون پرنج ایک ایسا نولیج ایک ایسی علم جو فائدے مند ہو اور ایک ایسا علم جو فائدے مند ہونا ہو اسی لئے جسی لئے صلات اللہ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا جس بھتتے اللہ علمہ احمد نے صلو کا علمہ نافیہ یا اللہ میں تجھ سے علم نافی کی سوال کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ دعا کیا کہ سو سے اللہ ہمائنگی آؤ تو بھٹا میں نے علم ناجد ہے کہ ایسے ان سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی سائزہ نہ ہو اب امپورٹنس کی بنیاد پر کلاسفیکیشن جو ہم نے پیچھے پڑھی اس کو مجھے پڑھی پہلی چیز برد دوسری چیز برد برد اکیت آیا برد اکیت آیا یعنی معاشرے کے کچھ لوگوں کے لئے تیسری مستحب جو دی مباہ پرمیسبل ہے لادو مینگو پانچ دی مکرو کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سکنا مکرو ہے اور چھتا ہے ایسے علوم جن کا سکنا آران ہے اس نے مبک جایا کرنا ہے اپلیگیٹری نالج کیا ہے ہر مسلمان پر کچھ چیزیں کچھ معلومات حاصل کرنا فرض ہیں جس کی وجہ سے وہ عقائد اپنے مقبوت کریں عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے عبادات کے مطالق علم حاصل کرنا فرض ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی عبادت صحیح طریقے سے زیادہ کر رہی ہیں اس کے نواز ہے تو نواز کے پرائز کیا ہے عباد عباد کیا ہے مقتداد کیا ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ہر مسلمان پر مانگو اور عورت تب پر مانگو اور عبادت کے مطالق علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کو پتہ ہونا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنی جنہوں سے منع کیا جا جا تعم کرنے سے منع کیا ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کی طرف ہماری دواجر میں ہوئی ہے اور ایٹیکیٹس آف لائیس آدھا آدھا معاشرات جب ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک سوسائیٹی میں رہے رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے احلاق سے کیسے پیشاند ہیں اچھے احلاق کے حسنا کیا ہے جس کا علم حاصل کرنا لیس پر اور تیوریفیکشن آف ہارڈ دل کی تیوریفیکشن کیسے ہو یہ روحانی ویلن کی طرف اشارہ سکھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دل کی تیوریفیکشن بھی کرنا ہے پندے کے خواہر پندے کے خواہر میں جس طرح میں نے کہلے گا کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مختلف بلوم جو پندے کے خواہر ہے اس کے ماہر بنے بلہ پونی سوسائیٹی جو بلانا رہو ہے یہ دو قسم کے ہیں پہلا ہے دین کے بطالے ٹیٹیلز چاہینا ہے جیسے قرآن حدیث فقہ عربی سرف نہا یہ ساری سنے یہ اگر ہم نہیں بیانیں گے تو ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں تصویل میں پتا ہو گیا ہمیں معاملات کے بارے میں عبادات کے بارے میں پتا ہوں گے کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے ہیں ہر معاشرے میں جو علم فقہ علم دین حفظ دین حفظ اور وہیں لوگوں پر مہنچ جائیں گے جاہرہ ہر شخص اس سے ان کو اس محادل تک اس انتیار کے بارے میں نہیں بتاکا تو کچھ لوگ اپنے آپ کو مقصود کر دیں یا ہم معاشرہ ان کو تلیک کر کے ان کو سپورٹ کریں اور ان کو پیار کریں تاکہ وہ دین حفظ محادل کر کے لوگوں پر مہنچ آگے ہیں اور دوسری چیز کہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کو بہتر طریقے سے پرتنے کے لیے سائنس، ٹکنالوجی، ایک نامنکس، بسنس، ایمسکیشن، میڈیا، ایک سون جتنی چیزیں ہیں جس کا قلق دنیا سے تو دنیا میں بھی ہمیں مسلمان کو انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے انسان کی چتمت کرنی ہے اس کے لیے کچھ علوم ایسے ہیں جو وہ بھی ہمیں مسلمان پیچھے ہیں تو ہم محکوم ہیں غلام ہیں ہمارے باپ ساری ٹکنالوجی وہی سے آ رہی ہیں تو اب اس کی ایک سبتر بل انسانی ہے کہ ہمارے جتنے موبائل کمیونکیشن سسٹم جتنے لائٹس ہیں جس کے تروں ہمارے کمیونکیشن سسٹم چلہ وہ مبرد کے کنھول ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ جب چاہے ہمیں بلانک کرتے ہمارے ہمارے سارے کمیونکیشن سسٹم پر کرتے دائر کے مسلمان خاص پر پاکستان اگر ہم اپنے ملک کی بات پہ ہے تو ہم بیکار ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس صلائیت نہیں کیا پورا معاشرہ اس چیز کا کیسے میزار اگر کبھی اسی سورت یال آتی ہم سب دنا رہا ہے کیونکہ ہم نے وہ صلائیت آتی نہیں کب نہیں ہم میں سے کچھ کو بھونے چاہتے اسی طرح ایٹومک تکنالوجی یہ سکنے تکنالوجی سارے ہم ہم ہی سی جب چاہے اس کو بلوک کرنے اگر آپ امریکہ نے ایک تکنالوجی سے کام کر لیا ہے حار تکنالوجی حار ح اے اے آر ای آر ایکٹیو اور ریسٹس پروگرام اس کے تیز شاید آپ لوگوں نے سناو کے جو سنامی آیا تھا انڈونیشیا والا میکسی کو میں کئی بار گلدلے سنامی آ چکے پاکستان میں جو گلیشیر سلائیٹ یہ تھے اتا ابر لیک کا ہاتھ تکنالوجی وہ تکنالوجی امریک نے حاصل کرتے اس کے ذریعے جب چاہے جہاں چاہے سنامی لے ہم نے اس کا توڑ کیا ہم نے تو پتا بھی نہیں کہ وہ تکنالوجی اس میں آگے لگ اس کا توڑ کے لئے ہمارے پاس تک سلائی ہم اندر لگ یہ علوم ہوا ہے جو پردے کے پردے ہمارے اندر کچھ لوگ اسے ہونے سنگ اس طرح علوم اچھا جاتا ہے کم اس مستے آگے نہیں جا سکتے کم عمل کیا ایکشن اور عدب یعنی ایڈیوکیٹس کے ذریعے ایک ایک ایڈیوکیٹس پہ یار کرنا درسک مقصد اسلام کا یہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے علوم کے ذریعے عمل کے ذریعے عدب کے ذریعے آتاب کے ذریعے ایڈیوکیٹس کے ذریعے ایک 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 پہ یار کرنا معاشرے میں یہ اسلامی ایڈیوکیشن کا دیوکیٹس کام اس تاری ڈسکشن کی دنیا پر ہم لے سکتے کہ اسلام میں جو ایڈیوکیشن ہے اس کے تین ایس تربیت آدیس اور تالیس یہ تین الفاظ کیا ہیں تربیت comes from the root word رفا اس کے معنی ہوتے to grow to increase grow کرنا enhance کرنا which implies a state of ethical and spiritual naturing is a state of complete maturity انسان کو روحانی طور پر mature رہا رہا ہے اس کی naturing کرنی ہے آخلاکی طور پر روحانی رہا ہے توسری کی تازیم is drive from the root word آدھ 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 be refined disciplined cultured well manner یعنی ہمیں انسان کو بچے کو discipline بنانا ہے cultured بنانا ہے well manner بنانا which includes the process of character building and good social behavior یعنی character building اور social behavior جی طرف سوجہ دینی ہے پر قسمتی سے ہمارے ہیں یہ چیز بھی missing ہے ہمارے سکولوں میں ہمارے تالیمی داروں میں اس کی ہمارے ہمارے بچے نہ disciplined نہ cultured نہ وہ کسی کادر نہیں کرتا وہ discipline کو follow نہیں کرتا rule violation ہمارے آمام کی جاری ہے اور تیسری چیز ہے تالیم it stems from the root word of جان to know to be informed to learn this refers to knowledge they imparting and receiving of it through instruction and teaching جی یہ وہ چیز ہے جو school میں مدار اس میں ہوتی ہے کہ knowledge کو impart کیا جائے اور طالیب knowledge کو حاصل کریں instruction کے ذریعے teaching کے ذریعے جو میں ہمارا formal setting ہوتی ہے مختلف تالیم اگر ہو چاہے وہ مدار رہے چاہے چاہے تالیم پہ ہو رہی تربیہ اور تالیم کام ہو گئے اسلام ان تینوں پہ جاتے اور اسلام میں مقصد کیا ہے knowledge کیوں حاصل کی جب تک یہ clear نہ ہو تو ہم اپنی policy اس وقت تک تعلیم بنا جاتے to inculcate excellence انہیں کہ excellence پیدا کرنی انسان کے اندر excellence کو تغییز گو دینا ہے through علم عمل and عدب 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 کیا ہے کہ ذہن اور روح دونوں کے لئے اچھی quality جو اسلام چاہتا ہے وہ حاصل کرنا جو bring us closer to اللہ تاکہ اللہ کی خریف جائیں again the good of this world اس دنیا سے ساری اچھی چیزیں حاضر کریں اور اس دنیا تو تباہ کرنے کے لئے سمال کریں اور تباہ کرنے کے مختلف طریق ہم اللہ کی نعمت کو لایا کر رہے ہوں جب تک ہمیں صحیح information صحیح تعلیم صحیح عضب صحیح چیزیں نہیں چکھائی رہیں تو یہ جاری رہے ہم دے کریں اللہ کی نعمت سمسائیہ کریں اسی طرح ایرغین ہوتا ہے ہمارے اندر ریکلیس پر ہمارے پاس جو مٹیریل کمپرٹ کے لئے ہم جو انداز دوڑ رہے ہوتے دنیا مادی آتائش حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد اس طریقے سے استعمال کرنے کے خود وں کی تلاز آج اپنے آپ کو develop کرنا ہے دوسروں کو پیچھے جھوڑنا ہے یہ سب چیزے نہیں ہونی چاہیے خلیفہ ایک اور مقصد سالیم کر کیا ہے کہ ہمیں آزادی اور دیگریٹی اور تچائی اور انصاف کا بول مالا کرنا ہے اس کو دنیا میں کھیلانا ہے اور ضرور مخطی کرنا ہے اپنے ہی ذات کی حاصل پاور حاصل کرنے کی استعمال نہیں کرنا ہے اور اصل مقصد کیا ہے کہ سالوہ خلیفہ اللہ کے خلیفہ کی طور پر آنے اب کچھ احماد دانے جاندے بار انصرینٹ اپ اللہ اٹھو پیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے اسلام کا تعلیم کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے جس کے ذریعے انسان اللہ کے خلیفہ کا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنا ہے اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے یہی قعادہ پر جب میں زمین پر اپنا گول کے آئے اسلام کی تعلیم کا اسلام میں ایسی تعلیم کا نور تسکر لان پر تسکر لرنگ صرف سیکھنے کے لئے علم برائے کے لئے نہیں اسی طرح بچوں پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ خود تیہ کریں کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے کیا پڑھنا ہے جارے کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی نالیج کا میار ان کی سوچ کا میار ان کی احسن کا میار ہمیں اسطاب کو یا پیرنٹ کو ڈائٹ کرنا ان کو اگر آپ گول نہیں بتائیں گے تو وہ چھوٹے موٹے چھوٹے چھوٹے گول سیکھ کریں گے جب ہمارے ہوا رہے ہیں پچھوں تو یہ پتہ ہوں گے ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد تجربے کر رہے ہوتا ہیں اگر انٹر اگر انٹر اگر انٹر اگر انٹر لیا ہے مارس اچھے نہیں تو اب جا رہے ہیں کومس میں چھوٹے موٹے گول سیکھٹر لگیں وہ نہیں آج ہیٹر پاس اگر انٹر مٹکتے اسلام اپنی رات کے لیے نہیں اپنے معاشرے کے لیے بھی تیار کرنا پریکٹس اور پرومٹ کرنے کے قابل بنا اور پھر اللہ تعالی کو جاننا اور کس طرح سے اس کی رضا حاصل کی جائے اور لیٹس مین کہ آج کے دور میں جو بھی چیزیں حاصل ہیں جو بھی براہ حاصل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اللہ اور اس کی رضا محسن کرتے ہیں محسن بیلنس بیلنس لائف محسن کس طرح محسن 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 کس طرح محسن اللہ خود کرنا ہے اسی طرح یعنی ہر صورت حال میں محسن محسن کو آوائی کرنا محسن لیمٹ کیون بائی اللہ کوئی بھی میشن آپ فیک کریں اپنا اس کے تیس کوئی بھی میشن اتیار کریں ایک دسٹلن کے ساتھ چلنا ہے اور اس میں اللہ پہلہ کی پتائی ہوئی جو لیمٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہیں تو اس میں آپ کو آگے جاتے ہیں وہ جو میں نے کہا کہ دونوں ایک سٹیمز ہیں وہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو یا ایک سٹیمز پر چلے ہیں وہ سرمائیز کی حصول میں سے نہیں رکھ جاتے ہیں کہ وہ سارے اخلاق کو بھول جاتے ہیں ساری انسانیت کو بھول جاتے ہیں انہیں منی میں چکت کرنے ہیں اس کا اچھا کمانا ہے کسی ایک سٹیمز کی طریقے سے اس کے پر وہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ معیشت اور دولچ ہے وہ ریاست کی جنگے داری تو انہوں نے وہاں میں بچ لگا جو وہ دوسری ایک سٹیم پر چلے گئے اسلام کے تب تہلے ہیں ہر چیز نہ تہلے ہیں تنیا ناراہ اسلامی ایڈیوٹیشن کو اگر ہم یہ ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دو ایڈیاز میں ہم بیسی کریں اللہ ورڈ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کلاہ اللہ بیل جون ریویلیشن یہ بھی حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس پر اسو ہی چاہتے ہیں اور اللہ ورڈ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کیسے وہ کرنا ہے برس نیسی یہ جو تین فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائیں ہیں listening, watching and using my ان کو استعمال کرتے ہوئے معفول آت کا علم تو ایک اچھا comprehensive education system جو ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں ہونے چاہیے اللہ ورڈ یعنی direct studies یعنی قرآن اور حدیث کا علم اللہ ورڈ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں سپورٹنگ سٹیڈیز ہیں جو جو علوم ہیں جو سپورٹنگ سٹیڈیز میں آتے ہیں وہ ساری چیز ہیں ایک comprehensive education system وہ ہوگا جس میں دونہ سٹیڈے ہوں جارے کہ اللہ کے دنیا میں رہ رہیں تو اس کو اللہ کی اور کام کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح مانونے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن سکیں اور اس کی خوشی اس کی رضا حاصل کرتے ہیں یہ اس طریقے سے ہے اللہ ورڈ میں کیا کہے چیزیں آگے direct studies پران اور حدیث ان کی study اللہ ورڈ دنیا اللہ کی دنیا کے اندر رہتے کے حساب سے جو ہمیں علم حاصل کرنا ہے ایام اللہ ایام اللہ سے براد ہے کہ history اور culture کا knowledge history اور culture کا ہمیں پتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے خود کئی مطلب بلکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے قرآن ہی قوموں کے ساتھ سے رہنے ایام اللہ وہ علم بھی حاصل کرنا اس کے مقصد ہی ہوگا کہ جب ہم اس کی جانے ہی ہمارے پچھوں کو اس کی علم ہوگا تو انہیں پتا ہوگا کہ کچھ لی قوموں نے کون قوم سے ایسے کام کیا جسے اللہ کا رضا مقصود پر نازل ہوگا تاکہ ہم اس سے بچیں اور اس طرح culture مختلف لوگ کی culture کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں ان کی کونسی اچھی چیزیں کونسی غلط چیزیں کونسی اچھی چیزیں جنہیں ہمیں ڈاپس کتے ہیں کونسی غلط چیزیں کونسی غلط چیزیں مینکہ خلقے سے چیزیں ہمیں بچنا ہے پھر اللہ's word دنیا کو برتنا ہے دنیا میں excel کرنا ہے دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا ہے اس کے لئے science اور technology اور اللہ کی لیاست کو اس کائنات کو سمجھنا ہے اس کے سسٹم کو سمجھنا ہے law and economics اور سب چیزیں اور ان سب کے لئے ضروری ہیں languages جاہرہے اگر آپ اللہ's word سمجھنا چاہ رہے ہیں قرآن اور حدیث سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کو عربینا چاہیے ہیں ہمارے دین کا بہت دیشتہ فارسی میں فارسی آنی چاہیے ہیں تو وہ languages languages ضروری ہیں انگلیش اس لئے ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا ہے letters knowledge آپ کو جیسے ملے جیسے ملے جیسے ملے جیسے ملے جیسے ملے جیسے ملے آرٹس کے لوگ آرٹس کے میں ساری چیزیں آجاتی ہیں sociology آجاتی ہے philosophy آجاتی ہے psychology آجاتی ہے یہ سارے علوم بھی آجاتی ہے لیکن وہی بات یہ سارے علوم حرکتے لیے ضروری نہیں کوئی پردے جیسے ملے جیسے ملے جا رہے ہیں اس پر ریلیت اس کو کیا چیزیں سکھیں اگر ایک شرط ہے وہ philosophy سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے غیروں کو languages پر جائیں دنیا برکی philosophy پڑھنی اس کو انگلش میں آنی چاہیے اس کو اور عربی آنی چاہیے فارسی میں آنی چاہیے جو ضروری علم ہے اس سے ریلیت وہ سارے چیزیں آنی چاہیے پیسے کریں ہمارے اسکول کی بات کریں اسکول سسٹم میں کم کم عربی اور فارسی ضرور آنی چاہیے مجھے اللہ سمجھ رہے گی کہ وہ آگے جائے گا اور اس فیل میں اگر اس پیش لائز کرنا چاہیے گا تو اسی کی بنیاد پر کریکلم کیا ہونا چاہیے کریکلم بیس بیس ہولی قرآن سنہ دائرہ ہمارا کریکلم جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بیس پر ہونا چاہیے بنیاد ہمارے سب سے بڑا کنویشن یہ ہے کہ لوگ کہ کریکلم کس کی ذمہ جائے پچھلے دنوں میں ایک ورکشاپ مجھے تھے دو ہمارے انسلام کی بہت ہمارے کریکلم جائے وہ ٹیچر بنائے گا یا اسکول آلا بنائے ایسا نہیں کریکلم سٹیٹ بنائی ریاست بنائی اور ریاست کی کریکلم بنائنا یوں کہ اس کی بجا ہے کہ اگر ایک پاکستان بیرم باز کرتے ہیں اسلامی ریاست اور اسلامی علاوہ پتے گئے ملکوں پاکستان کی اگر ایک ریاست ہے اس کا کریکلم اگر ایک نہیں ہوگا تو ہم ایک سوچ کے لوگ نہیں بزا کرتے ہیں اور یہ ہمارے مسئلہ یہ ہوئی کہ پچھلے جو پچھلی کورومنٹ کے دوران اکھار میں ترمین میں دل جو پاس ہوا تو کریکلم کو دے دیئے گئے جنہیں داری ایک سوگوں کی تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں چار سوگے ہیں تو چار کریکلم بنائیں اور اس کی متائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ملکستان کے کریکلم میں انہوں نے اکبر بکٹی کے سبت شامل کر دیا اس سبت کی اکبر بکٹی بلوزو کا لیڈر تو ہو سکتا ہے بلوزو کے مقصوص علاقے کا لیڈر تو سکتا 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 نہیں اور سندھ کے اندر انہوں نے دین حسیر اور ملالا پر سبت شامل کر دی سندھ آ جائیں گے سکتا میں ہوتے دار تو یہ دی سنٹرلائز کرنے کا نقصان آپ یہ دیکھئے کہ چار سلوبوں میں چار رکھے سے نکلیں گے جن کی سوچ ایک نہیں ہی روز ایک نہیں ہی تقصیل جو نیشنل ہارمینی اور انٹیگریشن وہ ختم دے گی کرنی کرنی اسٹیٹ کے ذمہ داری ہوتی اسٹے پریفرد کے اندر ہو مجھے باہر اسٹے کن 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 سیدھے آپ وہ ہی روز پڑھا ہیں جس پر سب مطفیق ان کو ہٹا کر آپ نے کیا کرتی ہے کہ کن 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 مطفیق پوری کون کن 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 پوری کون پوری کون ریلیجیس اور انٹیلیکچول ہونا چاہیے اور آل بیل آف نالج اسلامی کے سیٹیشن بیز آل بیل آف نالج ایک تو ہمارے ہاں حلوات عرور کے زمانے میں اس کے پاس اخرابی آئی دینی تعلیم اور دنیای تعلیم کو لگ کر دی اسلام جو جیتا جس پر آپ دیکھتے ہوئے پیچھے کہ ہر چیز کا یہ ضروری ہو سائنس بھی اگر آپ حاصل کر رہے اس محصص کے لیے علم حاصل کر 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 گا اللہ کی رضا حاصل کر گا تو وہ این دین بن لیا یہ جو الگ کی آم ہے پارکیشن یہ بھی ہمارے بہت بڑا پتہ ہوا اور وہی سے ہمارا استشار شروع ہو ہو اور تباہی شروع ہو ہو تو اسلام ایڈوکیشن تمام بیٹو 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 بلے انترس بات بتاؤ آپ لوگ جادر بن حیان جو بابا اکیمیا مشہور ہے تباہی فادر آم فادر اس کے اوستال امام جافر ساتھک جس کا امرا آم امام جافر ساتھک جن کو ایک فتا کے آرہیں سمجھتے ہیں ہم ایک فتا کا امام سمجھتے ہیں وہ ایک فادر آم کے آم امام جانی وہ کیمیشن جانی بیٹو جانی ہم نیو جو برانچ اسلام کے مطابق teaching methods کیا ہو چاہیے dialogue discussions induction اور deduction جو فلوسری کی فیوری ہیں کہ جو آپ کے پاس کچھ information ہے اس information کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کسی مسئلے کے حد کے لئے وہا induct کر کے وہا سے result نکال ہے اور دوسری چیز ہوتی یہ deduction جو information available اس سے کوئی نقیدہ آفت ہے یہ دو چیزیں basic logic سی چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کے اندر develop کرنے پر personal experience بچوں کو student کو personal experience کرنے دیں وہ اپنا personal experience کو سیچھیں اس discuss کریں dialogue کریں dialogue کریں اندر صحیح چیزیں اس کو پتائیں تو بلد logic کو بتائیں گے نمی سوالت retention intution intution ilhaaf discussion note and analogy analogy حسنی چیز اس کو سمجھ کر اس مثال کو اس topic کو سمجھان اب جانا اس پر اس سکر ایسلامی 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 کاریکلوم اس میں بھی اور پیچک پیچس میں بھی moral پیچنگ اور کلاس ہون منیجمنٹ میں بھی اسلامی کیسی دنیازی ہونے چاہیے ہیں اسلامی کیسی سکھائیں گے اسباد اور شاگرد کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے شاگردوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہونا چاہیے تمام چیز میں فالو کرنا دونی ہے حضرت امام غزالی کہتے ہیں سن کے نزدیک practical application of knowledge جو بھی knowledge پچھا حاصل کرے اس کو practically apply ڈیگر ہے وہی بات جو میں نے بتائی جو اگر ہم language سکھا رہے ہیں اس language کو apply ڈیگر ہے مقصد یہ نہ ہو کہ آپ نے اگر اردو کی کتاب پر ایک سبک پڑھایا تو اس سبک کو رٹھوا دے آپ بچے وہ اس سبک کی کہانی یاد کرانے ہیں اپنی نہیں ہوتا ہے language کی بک پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں سے بچے کی vocabulary building ہو رہی ہے اور sentence forming کیسے ہو گئی sentence formation کیسے ہو گئی وہ سکھا رہے ہیں اور کتاب کے آخر میں جو مشک ہوتی ہیں میں اس کے سخت خلاف سوال لکھے ہوتے ہیں بچے کو پوچھتے ہیں پہلا سوال ابتحانی سے مطالب سوال ہوتے ہیں اس سے سوال ہوتا ہے کہ اس پر نے اسلام سے کیا کہا اب وہ اسپر نے اسلام سے کیا کہا وہ کیا بتا دیتا ہے کہ یہاں سے لے یہاں تک جواب ہے تو بچے نے کیا سکھا اگر وہ سوال ہے بھی تو بچے کو خود سے کہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں صحیح لکھیں ضرور لکھیں کوشش کریں خود سے لکھنے مقصد یہ ہے کہ جو نالج آپ حاصل کریں جس کے لئے چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن سکھ رہے ہیں جب تک اپلیکیشن نہیں سکھیں گے بچہ جویں اسپرٹ نہیں ملے گا مستر کی اپنے الفاظ میں نہیں نہیں بلکل خلاف نہیں جس طرح کرائی جاتی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طرح میں میں نے مثال دیا کہ سوال ہے سوال ہے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے تو بچے کو بتا دیا جاتا ہے اس کا جواب کیا جاتا ہے آخر میں مجھ سے سوال دیا گیا بچے کو کہیں آپ نے پڑھا نا یہ طبق سنا نا کیونکہ نے آپ کو سنایا آپ نے کیا سمجھیا اس کو لکھیں تاکہ آپ کو بتا جالے کہ اس بچے نے اپنی جو بات سمجھی ہے اس کو صحیح بچے سے لکھ سکا ہے یا نہیں صحیح لفظ ہوئی ہے یا نہیں گرامر صحیح ہے یا نہیں جملہ صحیح بنایا یا نہیں وہ بچے سکھتے وہ لکھتے ہیں اس کو کنڈن کیا ہاں یہ آپ نے بلک لکھتے ہیں مارک کٹ دیئے مارک کٹ دیئے مارک کٹ دیئے اچھا پھر دیمائی امیٹیشن جو اللہ تعالیٰ نے الہام کی تلائی اکھر انسان جو اس کو استعمال کر رہے ہیں learners use inductive methods to learn about the physical world helped by divine relation of the truth اور rationalization of things جو پہلے ذکر ہوا کہ چیزوں کی reasoning پہ اوپر جائے کوئی بھی بات کہیں جائے تو اس کو as it is accept نہ کر رہے ہیں بچوں کو یادت ڈالیں کہ اس پہ اپنی reason کیا ہمیں کیسے اس کی عادت کو نہیں کریں وہ ہر جیس کو question کریں سوال کرنے کی عادت ہو سوچنے کی چلائیزیں اس کے لئے develop کریں ہمارے ہم بدکتمتی سے یہ ہو رہا ہے جو ہم نے کہہ دیا وہ ہر پہ آخر ہیں سوال نہیں کریں rational thinking کو اسلام کہتا ہے کہ تاخلوں تفق کروں کہ تدبروں سرنگل پتران کسی جگہ تدبر کریں اکل استعمال کریں تفق کریں so rationalization of things classroom management learning environment بلکل جو اسلام کی basis پر ہونا چاہیے اور teacher کے love اور guardian والا رول ہونا چاہیے پیار کے ساتھ آپ کو خاص کروں گا لیکن کچھ 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 اس میں یہی میرا کوپیکٹ تھا کہ بچے کی جو پرپومنس ہے اس پر teacher کی behavior اور teacher کی subject matter knowledge وہ میرا بچے ہر وقت ہی ان کے ذہنے ہی ہوتا ہے کہ میں اس پر میں تو نہیں ہوں کلی سے جگرمان رامتے سے جگرمان تو وہ مجھے کچھ ایسے اس میں نہ دے گا وہ ہر وقت ان کا اپنے پر تاریخ کرنے اپنے پر سبار کرنے ہرック کر کہ ہر از دور کرنے جنرا ہر از دور کرنے کہ اگر yes جنر اور تیچر کو بہت زیادہ responsible, honest اور اپنی job سے loyal ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیسے میں ایک کام کرنے کیا کر رہا ہوں اور deal better with students, humility, brotherhood, shouldering the responsibility یعنی ساری کرکٹرسٹک کے مدرونی چاہیے انسٹومنٹ کے ساتھ اچھتری کیسے dealی کرنا ہے humility کے ساتھ, brotherhood کے ساتھ آئی چاہ رہا ہوں گھریا ہونے چاہیے teach students to use reasoning ٹھیک رہا کہ reasoning ہی سکھائیں اس کو اس کو encourage کریں کہ سوال پوچھیں اگر میں نے سچ کہا ہے تو اس کو آنٹ بندر کے accept نہ کریں سوال پوچھیں کہ teacher ایسا کیوں teacher ایسا کیسے اس کو encourage کریں نہیں پوچھیں تو خود بند کر اس کو کہیں کہ چھوٹے کہ آپ کی سمجھ میں آرہا ہے اچھا آپ بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے صرف پتا نہ دیں پسیشے حضی وقت ممکن ہوگا جب اقبال بائی اور محصر کہتے ہیں کہ teacher پڑھانے کے برے پڑھنا چھوڑ جب خود آپ کی knowledge اچھی ہوگی زیادہ سے زیادہ knowledge ہوگی تو آپ اس کو زیادہ بہتر اندازنا چھوٹے کو مثالیں لے کے چیزیں اچھا سکیں تو اگر student خود سوال نہیں کر رہا تو اس کو سوال کرنے پر وہ بارے اس کو خسائیں کٹا سوال نہیں ہمارے یہ ہے کہ ہماری knowledge نہیں ہوتی ہم چاہتے کہ جو ہم نے پڑھا دیا بچے احساب کر لیں سوال نہ کر جواب ہم کہاں سے دیں کہ seekers of knowledge and obligated to learn ان کی تلاش ان کے اندر ہو جائے چیخنے ایک چیز کو سکو جائے اور obligation سمجھے فرس سمجھے اپنے پر کہ ہمیں سیخنا ہمارے لئے فرد جب ہم نے چھتے کے بارے کہ دائرہ فرس تو ہے کچھ چیزیں تو فردیں ہیں کچھ چیزیں فردیں کسائے ہیں فرس تو ہے فرس سمجھ کر کے student کو جائے آنے بڑھنا ہے اور حالت ہمارے لئے لکھتے ہیں learner should play total commitment پوری ان کی توجہ پوری لگن ہونے چاہیے learning کی طرح کہ جو علم سیخنے کے رابطے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لازتوں کو آسان کرتا ہے جنت کے رابطوں کی طرح اور اس کے لئے پرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں تعالیٰ ویلن کے لئے پرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں یہ حدیق جب ایوالیویشن کیا آنی جائے یہ اسلامی سیسٹرم اکو ایڈیویشن میں بچہ کو ایوالیویٹ کیسے کیا جائے اس میں بیسک چیزیں کس چیز کو ایوالیویٹ کرنا ہے پہلے جس کو پروسس کو ایوالیویٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا teaching process ہے اسکول میں یا کسی بھی تعلیمیں دارے میں کہ جس طور پس سے ہم گزار رہے ہیں لفجے کو اس کو بھی ایوالیویٹ کرنا ہے یہ نہیں زمجنا کہ ہمارا سسٹرم پرٹیکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ایوالیویٹ کرنا ہے اور اس کے لئے informative ایوالیویشن ہوتی ہے continue ایوالیویشن ہوتی رہنی چاہیے سال کے آپ کو کوئی ایوالیویشن ہوتی رہنی چاہیے اور پروڈکٹ کیا پروڈکٹ پیار ہوئی جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے بچہ کیا بن رہا ہے کیا سکھ رہا ہے اس کی بھی ایوالیویشن ہوتی ہے اس میں پروڈکٹ میں کیا کہ اس نے ہمیں object کرنیے بیہویٹ بچے کے اندر کیا بیہویٹ بچے کے اندر کیا بیہویٹ ڈیوالیویٹ ہو رہا ہے بچے کے بیہویٹ میں کہیں ہم کو تھوڑی چیزی خامی نظر آئے تو فوراں اس کے توجہ دینے میں اس کو صحیح کرنیے اس کے ایسے کیوٹس کے او پر اور اس کے درنک کے او پر اس کے لئے مختلف تیس کیے جا سکتے ہیں کہ وہ درنک کسی سوچوں میں گھرہ ہوا ہے اس کی سوچ فوجائے کس کی طرف جا رہی ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے یہ کنٹینینسی فورمیٹیلوی ایوالیویشن ہے فورمیٹیلویشن کا مطب یہا ہے وہ شروع ہوسکتی دیتی ہے ہر وقت کیوں ہونی چاہیے ایوالیویشن میرے اولیشن ہی ہو جائے یہ جب میں موڈی فائنگ رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کسی اسے کسی خرابی آئی ہیں دیکھ بیویر سے ہی ڈیوالپ نہیں ہو رہے بچے جب اس کے سامنے کریں گے تو سرمیان میں یہ کرنے میں بکاتا انجاز ہم اس کو انٹرسپ کر لیں گے میرے اولیشن میں سیلپ رپورٹ تھی کہیں سیلپ رپورٹ تھی کہیں سیلپ رپورٹ تھی کہیں بچے کسید کو دیکھ کر اس وقت تک اس نے جو پر سیکھا ہے تو اس حوالے سے وہ کیا سوٹا رہا ہے تو ہم دل یہ تیسٹ ہوں گے اس تیسٹ کے ذریعہ آپ اسی تیسٹ کو evaluate کریں گے اور کیوں کر رہے گے evaluation تاکہ ہم behavior modification اگر ضرور ہے تو تو کر سکتے ہیں level of understanding ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک سیلیلس بنایا تھا لیکن class کے majority بچے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں during the year اگر آپ evaluation کریں گے ہاتھ دو مہینے بعد ہاتھ ایک مہینے بعد ہاتھ ایک مہینے بعد ہاتھ مہینے بعد ہاتھ ایک مہینے بعد ہاتھ ایک مہینے بعد ہاتھ ایک مہینے بعد ہاتھ مہینے ہے کہ whomever learns quran his value is magnified جو پران کو چھتا ہے اس کی قیمت اس کی value جو ہے وہ magnified جو حدیث کو یاد کرتا ہے his argument is strengthened جو فتح کے بارے میں بات کرتا ہے اس کا status enhance ہو جائے اور جو اپنا محاطبہ کرتا ہے تو وہ ایرر سچی ہو جاتا ہے غلطینوں سے پاک ہو جاتا ہے whoever does not maintain his knowledge it will be of no benefit for him اور اپنی جو نالج اس کو maintain کرنا ہے اس کو ہر وقت update کرتے رہنا ہے update کرتے رہنا ہے اس کو لنانے کی تصریلی اور تصریلی نالج کو بھی تصریلی update کرتے رہنا ہے یہ ہے ہاں مستطبتا آپ کو یہیں بنیارات کے انتھارا کو یا لید کرتا ہے لوڈ نکالے اس کے لائے سکتے ہیں انتھارا آپ